کونڈن نے پورو نام کا ایک راجہ ہے جہاں کے راجہ بھیسمک ہیں ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام رکمنی ہے اور بھائی رکمی ہے پانچ بھائی ہے اس سمیہ میں سالوہ، بیدورت، پاؤنڈرک، جراسند اور سسوپال یہ پانچ لوگوں کی پانچال چوپڑی تھی چانڈال کیسے کہے یہ پانچوں مل کر کے کسی راجہ کے اوپر آکرمن کرتے تھے اس کو ہراتے تھے اور اپنی سیماؤں میں ملا لیتے تھے رکمی کی بڑی ایک چھا ہوتی تھی کہ میں بھی اس میں سامل ہو جاؤں پر وہ لوگ اپنے سٹینڈرڈ کا سمجھتے نہیں تھے سامل نہیں کرتے تھے تو ایک ہی اپائے بچا تھا رکمی کے پاس رکمی کی بہن رکمنی بھگوان سری کشن سے پریم کرتی تھی بچپن سے ہی نارت جی وہاں جایا کرتے تھے نارت جی کشن کا گنگان کیا کرتے تھے اس سمیہ بھی آریا ورط بھارت میں برمہ ورط میں جب کوئی کسی بھی پردیش میں جاتا تھا دیش میں تو کشن کی چرچہ جرور ہوتی تھی کہ بھئیہ برندہون سے ایک آیا ہوا ہے دوارکہ بنا کے رہتا ہے ادبھت ہے آج تک کسی کو اپنے اوپر حملہ نہیں کیا بھگوان کے سندرتا کی بھگوان کے بیرتو کی چرچہ پورے بھارت میں ہوتی تھی تو رکمینی بھی چھوٹی تھی جب کوئی جاتا تھا راجہ کی بیٹی تھی راج دربار میں بیٹھا کرتی تھی کشن کی چرچہ سدا سنا کرتی تھی کشن کا چرچہ سنتے سنتے کشن سے پریم ہو گیا لکھتے لکھتے لب ہو جائے تو ستسنگ سنتے سنتے بھی کشن سے لب ہو جائے روٹو میک جب لکھنے سے لب ہو سکتا ہے تو سننے سے بھی لب ہو سکتا ہے ماتا کو لب ہو گیا رکمینی کو کشن سے انہوں نے اب مہاراج یہ کیا کیا سیسوپال سے بیواہ لگا دیا سیسوپال نے کہا اگر اپنی بہن کا بیعہ کرا دے گا میرے سے تو اپنے میں سامل کر لوں گا اس لئے مہاراج بیعہ لگا دیا اور رکمینی نے بھگوان کو ایک پتر لکھا اور اپنے پروہید کو کہا کہ آپ دے آئیے کہا بیواہ تمہارا پرسو ہے اور ہم رت سے جائیں پائیں گے کیونکہ اتنی کڑی سرکشہ ہے پیدل جائیں گے تو مہینوں لگ جائیں گے جائیں کیسے رکمینی نے کہا ہم نے سنا ہے چرچہ میں ست سنگ میں کہ اگر کوئی ایک قدم بڑھاوے تو بھگوان ہجار قدم بڑھاتے ہیں اے گردیو پہلے تم ایک قدم تو بڑھو پتر لے کر کے دوارکہ دیش تمہاری طرف بڑھ جائیں گے مہاراج اور بات صحیح ہے گئے وہ پتر لے کر کے سندھیا میں ہی نیند آگئی بچرگ تھے اور جب نیند کھلی تو دیکھا دوارکہ میں کڑے ہیں وہاں پہنچا مہاراج بھگوان کے ہاتھوں میں پتر دیا بھگوان نے پتر پڑھا ادھیر ہو گئے بھگوان نے کہا میں سدھرما سبھا سے ابھی تیاگ پتر دیتا ہوں ادھاؤ نے کہا اتنے کیا بات ہوگی توراں تیاگ پتر رجائن کیوں کر رہے ہو بھلا نہیں نہیں مجھے کوئی پکار رہا ہے مجھے کون پکار رہا ہے بھلا میری پریمینی پکار رہی ہے رکمنی پکار رہی ہے مجھے جانا ہوگا کوئی سینہ دوگے ادھاؤ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا کام پرسنل ہے کہ سرکاری ہے بھلا یہ تو پرسنل ہے بھلا میں تمہارا مہامنطری ہوں اور پرسنل کام میں سرکاری سینہ نہیں دے سکتا بھگوان نے گلے لگا لیا بابا تیرے جیسے مہامنطری جس دیس میں ہو جائے اس دیس کا پوری دنیا مل کے کچھ نہیں بگار سکتا ادھاؤ ایسے ہی منطری اور مہامنطری دیس میں ہونے چاہیے نجی کام کے لیے مجھے بھی کچھ نہیں دیتا ہے اور کہا دوست بھلا میتر ہے بھلا میتر کے لیے کردن حاجر ہے چلو بھگوان چلے گئے بھگوان نے کچھ نہیں لیا وہاں سے اوپر سے بلائیا دارکھو بھگوان کوئی نہیں کہ بھگوان دھوڑی ہے کرشن اور کہا بیکنٹ بھی ہے گولوک بھی ہے بلوایا بیکنٹ سے آجا رتھ لے کے یہاں والے اماندار ہو گئے ہیں ہم کو نہیں دے رہنے جی کام کے لیے بھگوان نے بلوایا رتھ کو لے کر کے گئے ادھر رکمی نے اور سسوپال نے چپے چپے پر مہاراج پورا فورس لگوا دیا تھا پکا پتا تھا کہ برندہون کا چور چورانے جرور آئے گا چھوڑے گا نہیں مہاراج رکمینی کو چپے چپے پر آرٹیو کی بھینکر چیکنگ تھی اب بھگوان گئے تو وہاں پر بولی جائے گا کیسے یہ گروڑ دھج جو لگایا ہوا ہے یہ دھج تو پہچان جائیں گے تو پہلے ایسا کر کچھ اپائے کر داروک نے کہا بھی کر دیتا ہوں مہاراج ایک رتھ والے سے جا کر رتھ لڑا دیا ڈرائیبر ڈرائیبر کو لڑنے میں کتنی دیر ترہ باپندہ ترہ باپندہ کر کے دونوں لڑ گئے اس کے رتھ کو لے لیا اور دھج کو بدل لیا بھیتر مہاراج بیٹھا کر کے چلے آج ساکشات سسوپال ہی نکلا ہوا تھا چیک کرنے کے لیے ڈر اس کو لگ رہا تھا چور چھوڑے گا نہیں برندہ بن بیہار کی وہ چاہے کتنا بھی میں پرندے بھی پر نہیں مار سکتے سولے پکچر میں دیکھے تھے نا سولے میں جیلر بولتا ہے اسرانی پرندے بھی پر نہیں مار سکتے تب تک ایک کبوتر ناک نوچ کے چلا جاتا ہے اس کا ہاں ہاں کرتا ہے بولا پرندے بھی پر نہیں مار سکتے بھلا اچھا بھگوان گئے اور چاروں طرف چیکنگ سیسوپال نے رتھ رکوا دیا بھلا چھا یہ رتھ کہاں کا ہے بھلا مہاراج یہیں کہا ہے بھلا تم نئے بھلا ہاں ٹرائیور نیا ہوں بھلا بھیتر کون ہے بھلا تمہاری بہن ہے سیسوپال کی ایک بہن تھی جو کرشن انوراگی نہیں تھی دونوں پھوپیرے بھائی تھے نا ماں میرے پھوپیرے بھائی تھی سیسوپال اور کرشن تو کرشن انوراگی نہیں تھی یہ کرشن سے جلتا تھا اور ان کی بہن کرشن سے پریم کر دی تو مہاراج اس بہن نے کہا تھا تم مر بھی جائے گا تو رکمینی سے ترہ بیعہ ہونے والا نہیں ہے اور میں تیرے بیعہ میں نہیں آؤں گی سیسوپال بڑا خوص ہو گیا بھلا کیسے آگئی ارے بہن مہاراج بڑا منع کے لائے آؤں ارے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا بھلا کیسے پہچانے تو مہاراج لگے ہوئی تھی پردہ بھگوان بھیتر بیٹھے ہوئے تھے بہن بن کے بہن جی بنے ہوئے تھے تو ہی کبھی رام بن کے کبھی سیام بن کے ان کو سمائے کتنا لگتا ہے بدلنے میں مہاراج یہ تو ایسے موہینی ہیں کہ بڑو بڑوں کا چھکا چھوڑا دیں موہینی اوتار میں بہن جی بن کے بیٹھے ہوئے تھے سیسوپال آیا اس نے بھیتر اپنا مخ ڈالا پکڑ کے ناک نوچ دیا بچپن میں عادت تھی دونوں بھائی بہن کی کہ جب سیسوپال جاتا تھا تو بہن ایسے ناک نوچ دی دی بہن ہاں پکا پکا میری بہن ہی میں سمجھ گیا لیکن مہاراج مجبورت زیادہ ہو گئی ہے بہن سے کس کے بھگوان نے ناک نوچ دیا تھا بھگوان کبھی موقع ملا بھگوان ناک نوچ دیا مہاراج نکلے وہاں سے بھگوان ادھر سندر پتر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امہ مندر میں جب مجھے پوجا کے لیے لائے جائے گا تو اے کرشن میرا حرن وہیں سے کر لینا کھلا اوپر تھا مہاراج آ جاؤ حرن کر کے لیے جاؤ تھاکر جی تھاکر جی آئے چاروں طرف سینائیں لگی ہوئی تھی دگ دگند مہاراج بڑی سوبھا یاترہ چلی جاتی تھی بہت بھاری سوبھا یاترہ ہاتھی کی سینہ اونٹ کی سینہ گھوڑا کی سینہ پیچھے مہاراج بجانے والے اس کے پیچھے گانے والے اس کے پیچھے راجے مہاراجے اس کے پیچھے رستیدار لوگ ایک سے ایک لوگ پڑے پڑے لوگ مہاراج انت انت ڈم ڈم گھوس کرتے ہوئے لوگ چلے جاتے تھے سب سے پیچھے مہاراج آگے میں رکمنی جی کا رت تھا اور رکمنی جی کو رت سے اتار کر کے امہ مندر میں لے جایا گیا امہ مندر سے جیسے ہی نکل کر کے رکمنی جی نے ایسے اپنے گھنگھٹ کو پلٹ کر کے دیکھا کہ اے بھائیہ سالم کا دکھائی پڑ رہا بدورت کا دکھائی پڑ رہا پونڈرک کا دکھائی پڑ رہا جراسند کا دکھائی پڑ رہا ہر راجی کا دھوج دکھائی پڑ رہا ہے پر کہیں بھی دوارکہ کا گرد دھوج نہیں دکھائی پڑ رہا ہے لگتا کشن نہیں آئے لگتا ہے میرا حر نہیں ہوگا رکمنی ادھیر ہو کر کے اپنے ماتھے سے اوپر مہاراج پلو کو پلٹ دی آج تک رکمنی کو کسی نے دیکھا نہیں تھا جیسے ہی سینکوں نے رکمنی کی سوندھری کو دیکھا ہاتھوں سے بان چھوٹ گئے ہاتھوں سے بھالے ٹوٹ گئے مہاراج ہاتھی پہ گرا ہاتھی نے اونٹ کو کچل دیا چاروں طرف افرا تفری مچ گئی یدھ ہونے لگا ارے مجھے کیوں مار رہے ہو سامنے آؤ اسی بیچ میں بھگوان سری کشنا اپنے رت کو لے کر کے دوڑتے ہوئے آئے اور جیسے کوئی مدمست ہاں تھی اپنے سور سے کسی کمل کو اکھاڑ کر کے اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے بھگوان نے اپنے مدمست دونوں بھجاؤں سے کملوت کھڑی وہاں پر رکمنی کو ہست پنڈت سے اٹھا کر کے اپنے رت میں رکھ دیا اور گھوشنا کر دیا کہ جس نے اپنی ماتھی کا پی پیا ہو آؤ میں نے رکمنی کو اٹھا لیا ہے کوئی لے جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ مہارا بھگوان نے گوشنا کر دیا بھگوان کو پہلی بار دھنوس چلاتے ہوئے کسی نے دیکھا لوگ کہتے ہیں کرشن دھنوس نہیں چلاتے پہلی بار دھنوس چلاتے ہوئے کرشن کو دیکھا بھگوان نے ایسا دھنوس چلائیا کہ بڑے بڑے دھنردھروں کی ہوس اڑ گئی بھگوان لے کر کے گئے رکمنی بیچ میں آگیا روک لیا بھگوان نے پکڑ کر دیا داڑی موچ مور دیا اس کا سالے گا بھگوان تیرے یہی سجا ہے رکمنی کو لے گئے گیس تھاؤس میں جا کے چھوڑ دیا دادا تب تک آئے بھگوان دادا آگئے بھگوان آگئے بھگوان کنیہ ہم کو بتا دیتا بھگوان کیا کہوں ٹائم نہیں تھا بہت کم سمیہ تھا ادھو سے پوچھا ادھو نے سینہ نہیں دیا تم کو بتانے کا سمیہ نہیں تھا بھگوان نے کہا اے میرے کشن تو ہی تو ایک ایسا ہے لالا دنیا یا تو کام سے پہلے پہنچ جاتی ہے یا دنیا کام ہونے کے بعد بگڑنے کے بعد پہنچتی ہے ایک اس پورے برمان میں تو ہی ہے جو ٹھیک وقت پر پہنچتا ہے تروپدی کی عجت بچانے اور کبھی رکمنی کو بچانے سمیہ پہ تو تو ہی پہنچتا ہے میرا لالا تو ہی پہنچ سکتا ہے مہاراج بھگوان آئی گیس تھاؤس میں رکھ دیا رکمنی جی رونے لگی بلہ رو کیوں رہی ہے بلہ میں کیا گیس تھاؤس میں رہنے آئی ہوں ارے بولا تو نے چٹھے لکھا تھا پریسانتی رہو گیس تھاؤس بھگوان مہاراج بہت مجا کیا ہے چلے گئے پیشے سے بھل رام آئے بولا کیا ہوا بولا ہم کو گیس تھاؤس چھوڑ بولا ہی گیس تھاؤس میں رہو ہم کو کیا مطلب ہے تم رو رہی تھی تو ہم لے آئے ارے بولاو اس کا بچپنا نہیں جائے گا بہت چنتہ مت کرو بنا بیواہ کے گھر میں پرویس کا بیدھی نہیں ہے ہمارے یہاں یہیں سے تمہارا بیواہ ہوگا یہ لڑکیوں کا گھر ہے وہ لڑکے کا گھر ہے بارات وہاں سے آئے گی اچھا بولا تو سیدھا بتا دیتے بولاو سیدھا ہے ہی نہیں بتائے گا کیسے ٹیڑھا ہے مارا چیڑھا ہوتا ہے صدا اور بھگوان کے پاس جا کے بولے کھرشن بچپنا چھوڑے گا کی نہیں بھگوان گمبیر ہو گئے دادا منوسے کا سریر بدل جائے بڑھا پا آ جائے یہ کال کی گتی ہے ہر آدمی کو بڑھا ہونا ہوگا کال کی گتی ہے سریر بدل جائیں گے پر سادھنا کی گتی یہ ہے کہ منوسے کے بیتر کا بچپنا نہیں جانا چاہیے منوسے کے بیتر کی پویترتا نہیں جانا چاہیے بچپنا تو میرا صدا رہے گا مہاراچ اسی کو پرمنس کہتے ہیں